موسیقی ہم پریاست کرتے آ رہے ہیں پربو کے وشنوں کے مطابق جیون بتانے کے لئے اور پربو کے اور نزدیک جانے کے لئے پویترتہ میں بڑھنے کے لئے آدیات میں جیون میں وردی کرنے کے لئے ہم اس چالیسے کے عودی میں ہم پریاست کر رہے ہیں تو میں آپ سبوں کا سواگت کرتا ہوں آج کے دن میں پربو کا وشن سننے کے لئے نئی دشا اور نئی شکشا نئی دشا اور نئی شکشا پربو ییسو اس درتی پر آنے سے پہلے جتنے بھی نئیم بنائے تھے دہرمی کے نئیم پرانے نے ویدان کی جتنے بھی نئیم بنائے تھے پربو نے اس نئیموں کو اور آگے بڑھا دیا اس کو پورنتہ تک پہنچایا جیسے پرانے ویدان کا نئیم تھا اپنے پڑوسے سے پریم کرو اپنے بہری سے بہن اگر اتنا کریں ٹھیک ہے نئیم کا انصار تھا لیکن پربو ییسو کہتا یہ نئیم پورن نہیں ہیں اپورن ہیں ادورے ہیں اس میں سے جو ادورہ پن ہیں پربو نے نکالتے ہوئے اس کا پورنتہ تک پہنچایا اور کہا پرانت میں تم سے کہتا ہوں اپنے شتروں سے پریم کرو اور جو تم پر اتیچار کرتے ہیں ان کے لئے پرارتنا کرو کیونکہ پربو ییسو چاہتے ہیں کہ ہماری دھارمکتہ کس حد تک جانی چاہیے اس بات کو لے کر پربو ہم سبوں کو سندیش دیتا ہے اور پربو ییسو کا سندیش اس درتی پر سمست مانو جاتی کے لئے بہت ہی نیا بہت ہی انوکہ سندیش ہے ایسا سندیش اس درتی پر کسی بھی مہا پورش نے نہیں دیا یہ پہلا سندیش ہے پربو ییسو کا شتروں سے پیار کرنے کی بات جو تم پر اتیچار کرتے ہیں ان کے لئے پرارتنا کرنے کی بات یہ پربو ییسو نے سکھایا ہے لیکن اس کے بوجود پربو ییسو مسیح اس درتی پر آکے دو ہزار تیئیس سال ہوئے ہیں اس کے بوجود آج بھی بھائیوں بہنوں ہم لوگ سماج میں کیا دیکھتے ہیں چاہے وہ میڈیا کی دوارہ ہو فلم کے دوارہ ہو یا پھر انیا کوئی بھی فلیٹ فرم کے دوارہ ہو ہم سماج میں کیا دیکھتے ہیں لوگ آج بھی پراکٹس کونسا نیم کا کرتے ہیں وہی پرانے ویدان کے نیم یعنی کہ گالی کے لیے گالی تپڑ کے لیے تپڑ مار کے لیے مار اور یہی بدلے کی بھاؤنا کو میڈیا کے دوارہ فلم کے دوارہ سکھایا جا رہا ہے یعنی کہ پربو کا سندیش آج تک لوگوں تک نہیں پہنچا یا پھر لوگوں نے پربییسو کا نئی دشا یا نئی شکشہ جو پربو نے دی ہیں وہ لوگوں نے اس کو گرہن نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کسی کا کوئی نقصان ہم نہیں کریں گے کسی کو کسی پرکا سے چوٹ نہیں پہنچائیں گے یہ سب انت ہی ہم دیکھ پائیں گے لیکن آج کے پریویش میں ہم ان سبھی باتوں کو یا ایسے مولیوں کو نہیں دیکھ پاتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے پربییسو کی نئی شکشہ جو پربو نے دی ہے ویروہ دیوں کے لیے دشمنوں کے لیے پرارتنا کرنا ان کے لیے معاف کرنا ان سے پیار کرنے کے بعد ہم سبھی اس کو اپنے جیون میں عمل نہیں کر پائے ہیں اس لیے اس چالیسی کے اس عوضی میں پیارے بھائیوں بہنوں ہم اس سندیش کو لے کے بہٹیں پربو کے چرنوں میں اور پربو سے سیکھیں یہ کیول پربو ہی ہمیں سکھا سکتا ہے انہیتہ دس بار پڑیں گے ہمارے جیون میں نہیں جائے گا ہمارے جیون میں اگر اس سندیش کو لاغو کرنا ہے تو کتنی بڑی چناؤتی ہے اس سندیش کے ساتھ جوڑی ہوئی اس بات کو ہم سمجھ پائیں گے یہ پربو نے ایسی کوئی بات ہمیں نہیں سکھائی جو ہم نہیں کر پاتے کر پائیں گے مشکل ہے ضرور ہے مشکل ضرور ہے چناؤتی بڑا ضرور ہے لیکن اسمبو بات پربو نے نہیں سکھائی پربو نے جو بات سکھائی ہمیں اس کو اپنے جیون میں پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہم سبوں کو پربو نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا اور کہا یہ سمبو ہے یہ پاسبل ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں ہماری دنیا میں سماج میں آئے دن چوٹی چوٹی باتوں کو لے کر لڑائی جگڑا کلیش تناؤ چنتا جیسے پرستیتی اتپن ہوتی ہے بدلی کی بھاونا پنپتی ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے کیونکہ پربی ییسو کا سندیش آج تک لوگوں نے گرہن نہیں کیا چاہے وہ یہ وشوید کو لے کر ہو بوسنیا میں یہ ایک ویکتی کو مار دیا تھا یہ ایک کو مار دیا اس کے بعد اس کے بدلے کی باونا ہوئی بدلہ لیا گیا اور وہ بڑھتا 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 وشوید میں پرینط ہوا اور کتنے لوگوں کی جان چلی گئی کتنا کچھ نقصان ہوا چھوٹی سی بات اگر پربو کا سندیش وہاں پر ہوتا وشوید جیسی بات نہیں ہوتی بھلے آج وشوید نہیں ہو رہا ہو لیکن ید جگہ جگہ ہو رہا ہے نفرت پنپ رہی ہے دویش ایرشا کے بھاونا برقرار رہی ہیں لوگوں کے دلوں میں تو ایسے پرویش میں بھائیوں بہنوں ہم سبھی چنے ہوئے لوگ ہیں پربو ییسو نے ہم سبوں کو چھنا ہے اس کی مارک پر چلنے کے لیے اس کے شکشہ کو انسا جینے کے لیے تو ہم اس چالوش سے کے عوضی میں تھوڑا دیان دیں پربو ہم سبوں سے کیا کہنا چاہتا ہے اس باتوں پر ہم دیان دیں پربو کہتا ہے ویدی بیورن گرن تدیائی چبیس پرسنگ کے سولہ سے انیس کے پرسنگ میں آج تمہارا پربو ییشورین نیموں تتہ آگیاں کا پالن کرنے کا آدیش دے رہا ہے نہیں کہ پربو کے نیم اور آدیش کا پالن کرنے کے لیے پربو ہمیں بتاتا ہے پربو کا آدیش پربو کے نیم وہاں تم ان پر چلتے رہو گے اور سارے ردائی اور ساری آتما سے ان کا پالن کرتے رہو گے ان چکشا پر چلتے رہو گے سارے دل سے ساری آتما سے اس کا پالن کرتے رہو گے آج تمہیں پربو سے یہاں آشواسن ملا کہ وہاں تمہارا اپنا یشور ہوگا وہ یشور ہمارا یشور ہوگا برشدے تم اس کے مارک پر چلو اس کے نیموں آدیشوں تتہ آگیاں کا پالن کرو اور اس کی باتوں پر دھیان دو یہ نرنتر ہم سبوں کے لیے ضروری ہے اس کے مارک پر چلنا اس کے نیموں کے انسار جینا اس کے آدیشوں کا آگیاں کا پالن کرنا بہت ہی ضروری ہے اس پر دھیان دینا بہت ہی ضروری ہے تم نے پربو کو یہاں آشواسن دیا کہ تم اس کی اپنی پرجا ہوگی جیسے کی اس نے تم سے کہا ہے برشدے تم اس کی سبھی آگیاں کا پالن کرو اس نے جتنے راستر بنائے ان سب سے ادھک تمہیں سمان کیاتی تتا مہمہ پردان کرے گا اور تم پربو کی پویتر پرجا ہوگے جیسے کی اس نے تم سے کہا ہے نہیں کہ آج کے پاٹ کے دوارہ پربو ہمیں نمنترن دے رہا ہے اس کے آدیشوں کا پالن کرنے کے لیے اس کے نیم کے انسار جینے کے لیے اور اس پویتر جیون کو حاصل کرنے کے لیے نرنتر پریاسرت رہنے کے لیے پربو ہمیں بلاتا ہے اور یہی بات پربو کہتا ہے تم لوگوں نے سنا ہے کہ کہا گیا ہے اپنے پڑوسے سے پریم کرو اور اپنے بہری سے بہر یہ پرانے رہیدان کا نیم ہے اور اس پرکاس سے لوگ جیتے تھے اپنے پڑوسے سے پریم کرتے تھے بہری سے بہر کرتے تھے بہری سے کبھی ملاقات تعلقات اٹھنا بیٹھنا کبھی کش نہیں تھا اور ایسے جیون ایک زمانے میں ماننی تھا لیکن پربو نے دیکھا کہ یہ نیم ادورہ نیم ہے اس میں لوگ آدھیات مکتہ میں نہیں بڑھ پا رہے ہیں بہری سے بہر کر رہے ہیں دویش کر رہے ہیں ارشاہ کر رہے ہیں اور وہ لڑائے جگڑے میں پریمت ہوتا ہے اور اس کے وجہ سے کلیش پہنچتا ہے تناؤ چنتہ جنہ پریشتی اتپن ہوتی ہیں اور اس پرکاس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے چاروں اور یہ نیگیٹیو فیکٹر پرچھلتہ یہ بات پربو نے جب دیکھی پربو نے کہا یہ نیم ٹھیک نہیں ہے پربو نے اس نیم کو ریپیر کر دیا اس کے اندر کی ادورہ پن کو ہٹاتے ہوئے پربو نے کیا کہا پرنتو میں تم سے کہتا ہوں اپنے شتروں سے پریم کرو اب تک یہ بات کسی نے بھی نہیں کہی تھی شتروں سے پریم کرنے کے بات شتروں کو ماف کرنے کے بات دشمنوں کے لئے اتیچار کرنے والوں کے لئے پرارتنا کرنے کی بات کسی نے بھی نہیں سکھائی یہ پربو ییسو کی انو کی شکشہ ہے شتروں سے پریم کرنا اور جو اتیچار کرتے ہیں ان کے لئے پرارتنا کرنا اس کے لئے بہت بڑا دل چاہیے میں سمجھتا ہوں ہمارے ویکتی کا جیون میں جرہاں سوچیں کسی نے توڑا سا ہمارے لئے کچھ ایک کمنٹ کر دیا یا ہمارے پٹپنی کر دی ایک غلط بات فائلہ دی ایک غلط سٹوری ایک غلط کہانی بنا دی اور چاروں طرح سے فائلہ دی اور اس کے بعد ہم کو پتہ چلتا ہے ایسے ایسے بات فائل رہی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی تو ترنت ریاکشن کیا ہوتا ہمارے من میں تو ہمارے اندر گصہ آتا ہے وہ گصہ دیرے دیرے بڑھتا ہے اندر ایک دم میں پوچھوں گا میں اسے کلیریفائی کروں گا ایسا کروں گا ویسا کروں گا تمام باتیں من میں چلنے لگتی ہیں اور مان لو ایک دن ملاقات ہوئی اس انسان سے اور وہاں پر کیا کیا باتیں ایکسچینج ہوں گی کس پرکار کے ہاو ہاو بھاو وقت ہوں گے پرکٹ ہوں گے اور کیسے کیسے شبدہ والی ہم استعمال کریں گے ہم سمجھ سکتے ہیں یعنی کہ چوٹی باتوں میں ہم لوگ برداشت چوٹی بات ہم برداشت نہیں کر پاتے آج کے دن میں اور پربوی ایسو پرادت نہ کرو دعا کیسے نکلے گی ان سبھی لوگوں کے لئے جو ہم پر اتیچار کرتے ہیں اتیچار ضرور نہیں کہ آپ کے سامنے آکے آپ کی ڈنڈا مار دیا یا آپ کو ڈیریٹلی کوئی نقصان کر دیا آج کل اتیچار کیسے ہوتا آپ اپنے جگہ پر اپنا اچھا کام کر رہے ہو اپنا ذمہ داری نبا رہے ہو دوسرا وقتی چھڑ جاتا آپ سے آپ کی بارے میں الگ سے کہانی بنائے گا فیلائے گا اور دس لوگ اس کو سنیں گے دس کے دس لوگ وشواز بھی کریں گے منشی کے بات پر لوگ بہت جلدی وشواز کرتے ہیں وشواز بھی کریں گے اس پر اتیچار ہو رہا ہے تو اتیچار کرنے والوں کے لئے پربو نے کیا ہمیں سکھایا ہمیں بتایا ہے ان کے لئے پرادت نہ کیا یعنی کہ کتنا بڑا دل ہمیں حاصل کرنا ہے اور یہ بڑا دل کہاں سے ملے گا بس اس پربو سے ہی ہم پرابت کر سکتے ہیں پربو ییسو کے جیون میں بھی یہی ہوا تھا پربو ییسو نے پاپیوں کو کھوئے ہوئے لوگوں کو گمرا لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کے لئے پاپیوں کے خوش کرتے ہوئے نکلے اور لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر یہ تو پاپیوں کا مطر ہے یہ تو پیٹو کھانا پینے کے لئے جاتا ہے یہ تو پی اکڑ ہے یہ تو پاپیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے یہ تو بیلزبل کے سہارے لوگوں کو چنگا کرتا ہے کیا کچھ نہیں کہا ہوگا لیکن پربو نے ان باتوں پر دیان نہیں دیا کیونکہ پربو ییسو کا معلومتہ وہ جو کاری کر رہے ہیں پتا پرمیشور کے یوجنا کے تحت ہیں پتا پرمیشور کے اچھا کے انصار ہیں اس لئے پربو نے لوگوں کی باتوں پر دیان نہیں دیا پربو نے اس کام کو آگے بڑھا اپنا مشن کاریوں کو آگے بڑھا اس لئے ہمیں اس سکشہ کو اپنے جیون میں گرہن کرنے کے لئے اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا آسان سے میں یہاں پر کڑے ہو کے بول رہا ہوں مجھے اپنے جیون میں اس بات کو دھرن کرنے کے لئے بھی بہت کٹین ہے یہ بات ایمانداری کے بات ہے ہم سبھی منش ہیں دربلھ لوگ ہیں تو ہمیں جتنا ہم پربو کے چرنوں میں جائیں گے پربو کے پاس بیٹھیں گے پربو مجھے سکھائیے آپ نے اپنے اتیچار کرنے والوں کے لئے کیسے ماف کیا کیسے شماع کیا کیسے ان کے لئے پرارتنا کی اپنے دشمنوں جنہوں نے آپ کو سولی پر چڑھایا ان کو اپنے سولی کے اس دھرد میں سے آپ نے کہا پتائی نے شماع کر کیونکہ نہیں جانتے کیسے اپنے پرارتنا کی مجھے بھی سکھاؤ اور یہ بات لگا ہاتھار میں پربو کے پاس جاؤں گا پربو سے سامرت حاصل کروں گا پربو سے بل پرابت کروں گا میں سمبھو تب یہ سمبھو ہے اس لئے ایک بار اس سمچار کو پڑھا یا دس بار اس کو پڑھا یا دس بار میں نے اتائی کر لیا نرنائے لیا میں اس بات کو اجمانی پاؤں گا اپنی جیون میں اپنا نہیں پاؤں گا جب تک پربو کی سامرت پربو کی شکتی آتما کا بل مجھے پرابت نہیں ہوگا تب تک یہ سمبھو نہیں ہو پائے گا میں سمجھتا ہوں اس لئے بھائیو بہنو پربو ہم سبوں سے کیا کہتا ہے پربو چاہتا ہے اپنے بیری سے پریم کرو بیری سے پریم کرو اور یہ نیچرل بات نہیں ہے یہ نارمل بات نہیں ہے بیری سے پریم کرنا پربو کیا چاہتا ہے اس پرکار کا کار یہ کرنے کے لئے بیری سے پریم کرنا شطروں سے پریم کرنا اور شطروں سے جو ہم پریم کرنے نفرت کرنے لگیں گے بدلے کی بھاؤنہ رکھیں گے ارشا جلن کی باتیں سوچیں گے شطرتہ بڑھ جائے گی اور آج دن میں سماج میں ہم دیکھتے ہیں کتنی شطرتہ بڑی ہوئی ہے جگہ جگہ پر جگہ جگہ پر لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں اور چھوٹی سے زمین کے لیے چھوٹی سے بات کے لیے کتنی بڑی لڑائی ہو جاتی ہیں جانمال کا خطرہ ہو جاتا ہے اور یہ سب ایسے پریویش میں مجھے اور آپ کو پربو بلاتا ہے نمنطرن دیتا ہے کہ ہم سبی پربو کی شکشہ کو گرہن کر یعنی کہ اپنی بیری سے شطروں سے پریم کرنا سیکھیں اور اس کے لیے پربو کے چرنوں میں جائیں بیٹھیں پربو سے کہیں پربو مجھے سکھا آپ نے اپنے شطروں سے پریم کیا مجھے بھی سکھا اپنے اتیچار کرنے والوں کے لیے اپنے پراتنا کی مجھے بھی سکھا اور پربو سے ہم بل پرابت کرتے ہیں اس وششت شکشہ کو اپنے جیون میں عمل کر سکتے ہیں آگے پربو کہتا ہے اگر ایسا کروگے اس سے تم اپنے سورگی پتا کے سنتان بن جاؤ گے سورگی پتا کے سنتان بن جاؤ گے کیونکہ سورگی پتا وہ سب کا پتا ہے سب کا رچیتہ ہے سب کا پالنہار ہے سب کا تارنہار ہے وہ کسی کو لے کر بے دباؤ نہیں کرتا پکشپات نہیں کرتا سبھی لوگ اس کی درستی میں اس کے بچے ہیں چاہے ہم کتنے بھی پاپ کیوں نہ گھڑے وہ کبھی بھی ہمیں اپنی اور سے کچھ بھی ونچت نہیں کرتا اس لئے ہم پڑھتے ہیں وہ بھلے اور برے دونوں پر سوری اگاتا ہے بھلے کچھ بکتی بہت زیادہ پاپی ایسا نہیں کرتا چلو اس کو اندیرے میں رکھتا بھلے برے دونوں پر سوری اگاتا ہے دھرمی اور ادھرمی دونوں پر پانی برساتا ہے اور اس پرکار کا ویوہار وہ کرتا ہے وہ پکشپات نہیں کرتا ہے اس پرکار سے اگر ہم جیون ویتت کریں گے اپنے شہطروں سے پریم کریں گے جو اترچار کرتے ہیں ان کے لئے پرارتنا کریں گے تو ہم عیشور کی سنتان کہلائیں گے عیشور کی سنتان کہلائیں گے آگے پروہ کا وشن کہتا ہے یدی تم انہی سے پریم کرتے ہو جو تم سے پریم کرتے ہیں تو پرسکار کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو یدی تم انہی سے پریم کرتے ہو جو تمہارے دوست ہیں جو تم سے پیار کرتے ہیں تمہارے تعریف کرتے ہیں تمہیں اچھا ہی دیکھتے ہیں تمہیں آگے بڑھانے کے لئے وہ سوچتے ہیں اور انہی سے تمہارا رشتہ وستہ ہے اور تعلقات ہے اور پیار انہی سے ہے باقی لوگوں سے کوئی پیار نہیں ہے تو کونسی بڑی بات ہے یہ تو ہر کو ہی کرتا ہے جو عیشور کو نہیں مانتا وہ بھی یہ بات کرتا ہے اس لئے پربو اپنے چنے ہوئے لوگوں سے کیا چاہتا ہے کہ ہم چوٹ اس پرکار کا جو ہم بتاتے ہوئے سنتوشنار ہیں جو ہم سے پیار کرتا ہے ان سے پیار کر لے بس ہم نے بڑی بات کر لی بڑی بات تب ہوگی جب ہم اپنے دشمنوں سے پیار کریں گے جو اتیچار کرنے کے لئے پرارتنا کریں گے وہ بات بڑی ہوگی اس لئے پربو کہتا ہے کیونکہ اول اپنے پیار کرنے والوں سے پیار کرو گے پورسکار نہیں ملے گا پورسکار تب ملے گا جب ہم اپنے دشمنوں سے پیار کریں گے اپنے اتیچار کرنے والوں سے پرارتنا کریں گے تب ہم پورسکار کا دعویٰ کر سکتے ہیں کیونکہ ناکے دار بھی ایسا کرتے ہیں ناکے دار پیار کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں نفرت کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں بہر سے بہر رکھتے ہیں وہ ناکہ دار بھی کرتے ہیں تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہمیں پربو ییسو کے شکشاہ کو گرہن کرتے ہوئے ییسو نے جیسا پیار کیا ویسے پیار کرنے کی بات ہمیں بتائے گئی ہے اور آگے لکھا ہے اپنے بھائیوں کو ہی نمسکار کرتے ہو تو کونسا بڑا کام کرتے ہو جو اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو جو تمہارے مانسکتہ کے انصار جیتے ہیں کارے کرتے ہیں انہیں کے ساتھ تعلقات رکھنے والے ہیں انہیں کو سلام کرتے ہو تو کونسا بڑا کام کرتے ہو پربو کہتا ہے پربو کہتا ہے کیا گہریو یہودی بیسہ نہیں کرتے اس لئے تم پورن بنو جیسے تمہارا سورگی پتا پورن ہے اس لئے ہمیں پورن بننے کے لئے یعنی کی ہمارے اندر اپورنتا ہے ہمارے اندر ادوراپن ہے یعنی کی اگر بہری سے بہر رکھیں گے تو ادوراپن رہے گا شترون سے پریم نہیں رکھیں گے ادوراپن رہے گا اتجار کرنے والوں کے لئے ہم ابھی شاب دیں گے ادوراپن رہے گا اور اس سب ادوراپن سے اوپر اٹنا ہے تو ہمیں محنت کرنے ہوگی پرتی دن پرتی دن ہمیں محنت کرنا ہوگا یہ کام آسان نہیں ہے بہت بڑا کام ہے سولی میں ایک بار چڑھنے کی برابر کام ہیں اور اس لئے پربو ہم سبوں سے چاہتا ہے کہ ایسا کام کریں اس لئے پربو کی شکشہ گرہن کریں اور سب سے پریم کریں ایسی شکشہ پربو ہم سبوں کے سمک آج کے دن میں رکھتا ہے بھائیوں بہنوں چالیسے کی اس عودی میں ہم سبھی ہیں چالیسے کی اس عودی میں ہم سبھی ہیں اور چالیسے کی اس عودی میں پربو ہم سبوں سے یہی چاہتا ہے کہ ہم اس انو کی شکشہ جو پربو نے ہم سبوں کے سمک رکھی ہے اس انو کی شکشہ کو ہم گرہن کریں اس کو سمجھیں اس شکشہ کا نسائی جوان بتانے کے لئے پربو سے سامرت مانگیں شکتی مانگیں پربو کے پاس جائیں پربو کے چرنوں میں جائیں پربو سے سیکھیں پربو سوہم کہتا ہے مجھ سے سیکھو مجھ سے سیکھو میں سبہوں سے ونمر اور ونیت ہوں مجھ سے سیکھو اور جیون جینے کی کلا ہمیں پربو سے سیکھنا ہے شتروں سے پیار کرنی کی کلا ہمیں پربو سے سیکھنا ہے اپنے دشمنوں سے پیار کرنے کی بات ہمیں پربو سے سیکھنی ہے جو ہمیں ہم پر اتیچار کرتے ہیں ان کے لئے پرارتنا کرنی کی کلا ہمیں پربو سے سیکھنی ہے اس لئے بھائیوں بیہنا ہمیں بہت ساری باتیں پربو سے سیکھنی ہیں چالی سے کس عودی ہم پربو کے پاس جائیں پربو سے کہیں پربو مجھے سکھائیے مجھے معاف کرنا نہیں آتا شما کرنا نہیں آتا اپنے اہم کو چوڑ نہیں پاتا میں اپنے سوارت سے باہر نہیں آ پاتا پربو مجھے سکھائیے اور اس پرکاہ سے جب ہم پربو کے پاس جائیں گے پربو کی شکشہ ہم سبھی گرہن کر پائیں گے پربو شکشہ گرہن کرنے کے لئے ہمیں ونمرتہ کی بات ہمارے اندر ہونی کی ضرورت ہے ونمر ہونی کی ضرورت ہے ونیت ہونی کی ضرورت ہے تو ہمیں پربو کی شکشہ ہم سبھی گرہن کر پائیں گے تو آج کے دن میں بھائیوں بہنوں پربو نے اپنے وشنوں کے دوارہ ہم سبوں سے باتیں کیا ہے پربو کو ہم دھنیواد دیں ایک شکشاہ کے انسار جون بتانے کے لئے پربو سے شکت سامرت مانگیں آئی امپرار تنا کریں سر و شکت مانپتا پر میشور دھنیواد دیتے ہیں آج کے دن کے لئے آج کے دن میں پھر ایک بار پربو آپ نے ہم سبوں سے اپنے وشنوں کے دوارہ ہم سبوں سے باتیں کیا ہے نئی شکشہ آپ نے ہم سبوں کو دی ہیں اور ایک دوسرے سے پیار کرنے کی بات ہم سبوں سے آپ نے کی ہے پربو ہم سبوں کو سکھائیے ہم دربل ہیں ہم نہیں چاہتے ہوئے بھی وہی کام کر بیٹھتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے اس لئے پیارے پربو جا آتما کے بل اور سامرت پردان کرتے ہوئے آپ کی شکشہ کا پونڈ رب سے گرہن کرنے کے لئے اور اس شکشہ کا نسجون بیتانے کے لئے ہم سبوں کو سکھائیے دعا کرتے ہیں اس مسیح کے نام سے آمین